بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کٹوری چارٹ بنا رہی ہوں جس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی یمی ہے تو سب سے پہلے کٹوری کا مسالہ میں نے بنانا ہے ریسپی اس کی ہے میدہ سالٹ اینڈ وارم وارٹر اینڈ آئل تو ان سب چیزوں کو مکس کر کے ان کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے جب یہ گوندھا جائے تو اس کو اچھی طرح سے کور کر دیجئے تو اس کے پیڑے بنانے ہیں اور ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اب میں نے اس کو کچھ لوگ فرائی کرتے ہیں بات فرائی اس نوٹ ہیلتھی تو میں ہیلتھی طریقے سے اس کو بناوں گی تو میں نے یہ جو زاور جو میں نے اس کے پیڑے کیے تھے اس کو میں نے بیل کے میں نے اس کو مفین ٹرے پہ لگا دیا اور اس کو اب میں نے اوون میں رکھ دیا تو اب دوسری سائٹ پہ اب ہم بنائیں گے کٹوری چارٹ اس میں پٹیٹوز ڈالیں گے چک پیس ڈالیں گے اس کے بعد ک کمبر ڈالیں گے ٹمیٹوز اینڈ انیانز ڈالیں گے اور میں نے تھوڑی سی نا دہی پھلکیاں جو ہوتی ہیں پھلکیاں جو دہی میں ڈالتے ہیں وہ میں نے ڈالی اس میں اور ہوم می ڈ تھیں وہ بھی اور کورینڈر اور پرومی گرینٹ ڈال دیں گے اور اسے جو ہے نا اچھی ریسپی جو ہے نا اس پی لک لگتی ہے سالٹ میں نے اس میں ڈالا تھا اور چارٹ مسائلہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور دیکھیں کتنے نائس اس کو یہ جو لک لگ رہی ہے اب اس میں میں نے زیرا ڈال دیا تھا اب ہماری کٹوری تیار ہو چکی ہے اور چارٹ بھی تیار ہو چکی ہے آل موسٹ اس ریڈی تو کٹوریوں کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے تو ابھی جارٹ میں میں نے لیمن جو ہے سکویز کر لیا ہے اس کو سکویز کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں چارٹ کو دیکھیں کتنی نائس لگ رہی ہے کلر فل نائس لگ رہی ہے بہت زیادہ تو ابھی کٹوری کے بیچ میں اب اس کو ہم پریزنٹ کریں گے اس میں میں نے ریٹ چٹنی ڈالی تھی جو میں نے گھر میں ہی بنائی ہوئی ہے اور گرین چٹنی بھی میں نے گھر میں بنائی تھی تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال لی تو آپ نے یوگرٹ ڈال لیا ہے کچھ لوگ سپائسی نہیں کھاتے تو وہ یوگرٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تو میں نے یہ سب چٹنیاں میں نے گھر میں بنائی ہوئی ہیں اور جوگرٹ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب اس پہ ہم گارنشنگ کریں گے گارنشنگ کے لئے ہمیں چاہیے جو دال سیمیا جو ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو بمبئی مسالہ ہوتا ہے یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور دیکھیں جی گائز یہ پانی بھی اس کا املی کا میں نے تیار کیا تھا بہت ہی یمی بنی تھی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیا کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے میرے ریسپی کو ضرور دیکھا کیجئے گائز تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد کیا کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل فرمائے اور آپ کا حیاء رکھیں اللہ حافظ